جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو یہ میں نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے یارو 1981 میں پردرست ہوئی لاوارس فلم میں امیتہ بچن پر فلمائے گئے اس گیت کی پنگتیاں لیلتپور میں اس سمائے ساکار ہوتی دکھائی دیں جب ایک ڈاکٹر اصحائے مریج کے لیے بھگوان کا روپ دھارن کر کے اس کی سیوہ میں کھڑا ہو گیا بیسے آج کے دور میں ڈاکٹروں نے اپنے دھرم کو پیشے میں پریورتت کر دیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جو اپنے پیشے اور دھن کمانے کی لیلکتے زیادہ انسانیت اور اپنے ڈاکٹر دھرم کو اہمیت دیتے ہیں ڈاکٹر دوارہ نبھائی گئی انسانیت کا جیتا جاکتا ہو دھارن اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ لیلکت پرو جنپت کی جلچ کے سالے میں جائیے جہاں امرجنسی کے بغل میں بنے بھاڑ میں آپ کو ایک ڈاکٹر ایسا بھی ملے گا جو بنا کسی سوارت کے ایک آسہائے برد ایبم بکلانگ مریج کا علاج کر کے ہوئے مل جائے گا جی ہاں ہم یہاں بات کر رہے ہیں جلچ کے سالے لیلکت پرو میں تینات ڈاکٹر فجیسین پوانسود کی جو پچھلے کئی دنوں سے ستر ورسی ایک برد بکلانگ ایبم نراثریت مریج کا علاج تو کر ہی رہے ہیں اپنے خرچے پر اس کے کھانے پینے کی ویبستہ اور دبائیوں کا انتجام بھی کر رہے ہیں اگر ہم بستار سے بات کریں تو لیلکت پرو کے جلچکت سالے میں پچھلے کئی دنوں سے لیلکت پرو کے گھسیانہ محلہ نباسی ستر ورسی دیوی پرساد ایڈمیٹ ہیں جو کی ایک پیر سے بکلانگ ہیں اس عوستہ میں دیوی پرساد کے بیٹوں اور بہوںوں تثہ پوتوں نے انہیں گھر سے بے گھر کر دیا ہے دیوی پرساد کی ساری پروپرٹی کو اپنے کبجے میں لے کر دیوی پرساد کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے دیوی پرساد کی خدمت کیول اس کی چالیس ورسیہ ناتن رکمن کر رہی ہے رکمن بھی تھوڑا مانسک روپ سے پریشان ہے پھر بھی میں اپنے رسکوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے نانا کی سیوہ میں لگی ہوئی ہے ایسے میں فیجیسین ڈاکٹر پابن سود دونوں کے لیے بھگوان کی بھوم کا ادا کر رہے ہیں پیڑت دیوی پرساد اور اس کی ناتن رکمن کا کہنا ہے کہ پروپرٹی گی لالچ میں اس کے نانا کو اس کے ماما اور ان کے لڑکوں تسا بہوں دوارہ بے گھر کر دیا ہے جس کی سکایت کئی بار پولیس میں کی گئی لیکن پولیس نے آروپیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ستر ورسیہ دیوی پرساد نے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک پیر سے بکلانگ ہے ساتھی ساتھ اس کی عمر ہو گئی ہے اور میں بیماری کا بھی سکار ہے ایسے میں اسے پریجنوں کے سہارے کی ضرورت ہے لیکن پریجنوں نے اسے ٹھکرا دیا ہے اسپطال میں فیجیسین ڈاکٹر پابن سود اس کا علاج کر رہے ہیں ساتھی ساتھ مہنگی دوائیاں بھی اپنے پاس سے دے رہے ہیں کھانے کا انتجام انپورنا سنستہ سے ہو جاتا ہے گور طلب ہے کہ اگر ڈاکٹر پابن سود اکت مریج کے لیے بھگوان کی بھوم کا آدھا نہیں کرتے تو آج دیوی پرسات کی کیا دسہ ہوتی ساسن پرساسن کو بھی اسپطال میں بھرتی ستر برسیہ دیوی پرسات جیسے آسہائے اور بے سہارا مریجوں کی سودھ لینا چاہیے پولیس پرساسن کو چاہیے کیوہ دیوی پرسات کو اس کا حق دلائے نبودائی پلس ٹائمز کے لیے لیلیت پرسے ناصر میڈیا کی ریپورٹ چاہیے ہمیں آف کر تو کہاں کھاتے ہو کیا کردے ہو رہنے والے کیا دکتہ دے آپ کو موسی آنے ہمیں کیا دکھتے تھے کیا تمسکتے تھے صاحب وہ مکانا کے گن میں جانے کی چکر میں ہیں ہم یہ کچھ بھی ان کا لوگوں کو نہ کرنا چاہے تھے اچھا گھر گئی تھی آپ دوارا آہو پھر کیا ہوگا ان کی کوسس ہے ہم کہ جی مر جائے تو بھگ جائے ہم سب کا ایک گھٹا نہیں ہوتا اچھا کیا چاہیتے ہو آپ ہم ہموں نہ کرایا چاہیے نہ کرتے چاہیے ہمہرا کھالی کروائے جائے ہمارے دن کا آکھ کے ان کو دلوائے جائے ہم ان کو کرمنی دے نہیں رہنا آپ کے ساتھ کون کون رہتا ہے ہمارے ساتھ ناغھلی اور ناظری رہت پر نہیں رکتی ہے ہاں ساتھ میں رہتی تو تھی اچھا تو آپ کے پیر میں کیا ہے اور ناظری کیا کہاں ناظری رہتا ہے اچھا کر لگائی وہ کھا کر جماں گے رٹانے سب سب بھول کر دیئے کوئی بتا نہیں کبھی تک نکتا ہے کھلے تو انہوں نے وہ آدمی کو بند کر آیا ہم دیکھ لے گی تمہیں پولیس نے سکات کی تھی؟ جی ہاں کیا ہوگا کوئی سنوائی نہیں بھائی ہم ہم ایک معلوم ہم ادھر پر سنوائی بھائی کیلئی بھائی تو کیا سے گجارات ہوتا ہے آپ کا اب جکیت ہو رہا ہم سا ہے ہم 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 بھو ہی کھاتی ہم 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 دور سپٹ کھاتی اچھا ہی بھی لکھے کون تو ڈاکٹر دیکھ رہے آپ کو مابان اچھا ٹھیکا ہوا ڈاکٹر مابان بڑی کا ڈاکٹر ہے تو انہیں کی دیکھ رہے میں ہوتا ہے جائے ہماری پوری ڈاکٹر کر رہے ہیں اچھا تو پھر گھر جانا ہے گھر جانا ہے تو ہمارا گھر کا دیکھ رہے جائے ہماری بچوں کو بھگ دلائے جائے گھر گھائی تھی تو ابھی کیا ہوگا تک باتایا تو یہ آپ کو کہ انہیں کوشش کی کہ یہ پھر سے بھگ جائے کوئی ہوگا ہوں کیا چاہتے ہو کیا پھر ساتھن سے کیا چاہتے ہو ہمارا گھر کا علی کر کے ہماری جن کا حق ہے پر واربالوں کو ان کو دلوائے جائے ان کو بہار نکالا جائے نہ ہوں سے کرایا چاہی گے نہ کھرچا چاہی گے اپنے جائے کانٹی میں ان کی ساتھی ہوئی کانٹی جائے جائے کرایا سے کرایا کون کون رہی آپ کی گھر میں دو جانے دو انڈا تھی ایک بہو کی جانے کھا سے بکر لائیا بہو چھوڑا بھالا اس پر نیوال بھم میں دلی سے لیایا پھر دی اچھوڑا جی آپ لوگ کا کسی گو کا چلتا ہے کہا کھانا کھاتے ہیں بنداری میں ساتھ نٹا نہیں ساتھ کھانا کھاتا ہے میں کھانا کھانا gelmiş ساتھ اچھوڑا ہی گو صرف اللے لگائے نیوال بھار میں آمد لوگا ساتھونے جائے تو گہری تو ہوسکے آؤ آؤ تو آپ لوگ پھر کہاں روتے کہاں سوتے کہاں کھاتے سوتے دبا میں دبا میں سوتے دبا کہاں لگا یہ دبا کہاں لگا یہ کون ہے بھرتی یہ ہمیں مامی کے پاپا جی اچھا بھی ہمیں نانا جی اچھا نانا جی آپ ہی علاج کرواری نانا جی کون سے ڈاکٹر کرتے ہیں اچھے ڈاکٹر ہے وہ وہ ہی کر رہے ہیں کتا دن ہوئے یہاں سے بھرتی ہے کافی دن ہوئے کب سے وہ بھرتی کب سے وہ بھرتی بھرتی ہم جانت نہیں چلا اچھا گھتے دکھرے تب سکسان امانا کچھو نہیں کھا رہا ہے جاں دے ہاں میں مائیں ماما دار موگیدار دریا بینی کھا پا رہا ہے تو تم لوگوں نے پولیس سے شکات کی دی کن لوگوں نے بھگا دی ہے تمہارے نانا کو چاہ جانے کون کون راں باؤں راتنا چھوٹی کونہ میں راتنا پولیس سے شکات کی تھی پولیس سے شکات کی تھی پولیس سے شکات کی تھی کچھوٹ رہنی بھائی تو کیسے آپ نانا کی کیسے خدمت کرتی کیسے کیا کرتی ہاں خانہ مانا یہی سے مل جاتا کچھ کہنا چاہتی ہو کچھ کہنا چاہتی ہو کچھ کہیں گی کیسے آپ دارو کیا ہو دارو بیک کے لیتے ہمارے جو دنام لگا رہے تے بچی دارو لیا کے اچھا ہم نے دی جینی نکتے وہ دارو بکتے کٹے کاب کرتے کٹے 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 لیا کے تو پھر یہ ہی اسپتال میں تو یہ ہی سوتی رہتی تو تو کون ڈاکٹر ہیلپ کرتے ہیں آپ کو اچھا اور کچھ دکھا دے کچھ پریزہ نہیں چاچا مچا اور پریزہ نہیں چاچا نہیں تو گھر تھا ان کا کیا تمہارے نانا کا پہلے تو گھر سے بھگا دیا نانا ہمارا گھر آتو ہمارا گھر آتو ہے ہمارا گھر آتی تین گھر آتی یہ ہے ہمارے نام ہیں گھر میں سب نید کر لائے لات کے بیری تیگ آئے لات کے بیل نی بڑھ لائے اللہ لوگوں بھی بیل نی بڑھ لائے گھر تم لوگوں کا ہے ہاں وہ بھوٹر پیار بیل کے بیل نی بڑھ لائے ٹیکسی چلا لائے جو نالا گھر کو کہا کیوں تم لوگ دائنے بڑھ لائے یہ در پور کے آنا بٹے بندے کے پیچھے ہیں ٹھیکسی